جو اللہ کی بندے ہیں قبر میں اندھرے کا خوف پلسرات کا خوف قنطرہ کا خوف اپنے گناہوں کے اندھروں کا خوف مطمعہ اور حب سے مغفرت کی رحمت کی امید اللہ کی جنتوں کی امید اللہ کی بخشش کی امید اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید اور حوض قوسر سے اللہ کے نبی کی ہاتھوں سے پینے کی امید اور اللہ کے عرش کے سائے کی نیچے رہنے کی امید اور جو رزق دیا گیا انہیں محمد مہ رزقناہم انفقون اسے وہ خرش کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں رب نے کیا دینا ان کو تو رب بھی کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اَحْيُن جَزَاءَ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کے آنکھوں کی کھنڈک کا باعث بنے اور ان کو دیا جائے گا کیوں کیونکہ وہ نیک عمال کیا کرتے تھے ابن قیم جوزی رحم اللہ فرماتے ہیں beautiful statement why the reward is hidden because دنیا کی زندگی میں بھی وہ بڑے چھپ چھپ کے رات کو کوئی جانتا نہیں تھا کوئی پہشانتا نہیں تھا وہ چھپ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ نے ان کے reward کو بھی لوگوں سے چھپا لیا اور بتائے ہی نہیں قرآن میں بتائے ہی نہیں کہ ان کو reward کا کیا دیا جائے گا اور صرف کیا دیا کہ کہ کیا نفس کون جانے ان کا reward کیا ہوگا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا یعنی ان کے دل کے سرور کا باعث ہوگا اور ان کو جو لذت اس کو دیکھنے سے نصیب ہوگی imagine ٹیسٹ کرنے سے اور پانے سے کتنی ہوگی کہ صرف دیکھنے سے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو جس طرح میرے وہ بندے میرے خاص بندے رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے آنسو بہایا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں کو میں آج تھنڈا کروں گا ان کو rewards دکھا کے اور جس طرح وہ جس طرح ان کے عامال کو کسی لئے نہیں دکھا اس طرح سے ہم ان کی جو rewards ہم نے تیار کیا ہم نے وہ بھی کسی کو نہیں بتائے وہ انہی کو میں دوں گا چورت تحجت کی نماز پڑھا کرتے تھے لیکن اللہ کچھ تو پتا ہوگا ہمیں کچھ تو ہم جانے کہ ملے گا کیا کوئی تو ہنٹ ہو جی ہمیں ہنٹس ملتی ہیں ہمیں حدیث ملتی ہیں لیکن میں نے کہا کہ تم یہ چار کام کر لو افش السلام وَأَطْئِمُ الْطُعَام وَأَصْرُ الْأَرْحَام وَصَلُوا بِالْلَيْلِ وَنَّاسُنِيَام تَدْخُلُ جَنَّةَ بِالسَّلَام تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ اصلہ رحمی کرو شداروں سے اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اللہ اکبر رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے تین طرح کی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی جن سے محبت کرتے ہیں جن کی طرف سمائل کرتے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے جس کی خوبصورت بیوی ہوئی یعنی سپاوز اس کے بہت خوبصورت ہوا کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پہ آرام سے سو سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انجل سے کہتے ہیں کہ یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا آرام کرتا رہتا اس کی خوبصورت بیوی ہے کمفرٹیبل بیڈ ہے لیکن تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پر سمائل بھی کرتے ہیں اللہ اکبر امیجن جس کو رب دیکھ کے مسکرائے اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ بنتا بھی ہے تو ابھی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے تو مدب کیا بنتا ہے what happens when اللہ سبحانہ وتعالی sees a person and smiles ہمیں اللہ کی نبی نے بتا دیا مسلم احمد میں امام احمد نے اپنے حدیث کو لے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا زُحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ اللہ اکبر رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرائے دینا دنیا کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن پر اللہ حُمَ جَعَلْنَا مِنْهُم اللہ حُمَ جَعَلْنَا مِنْهُم کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرائے دے اس دنیا کی زندگی میں تو پھر اس کا حساب نہیں ہے پھر وہ جنت میں وی آئی پی لین سینٹر ہوگا پھر وہ جنت میں اس سے سوال ہی ہوگا کہ یہ کام کیا یہ کام کیوں نہیں کیا وہ جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے سوالج ایک میل پہ ہوگا لَا يَحْزُنَهُمْ فَضَعُ الْأَكْبَرِ کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا یہ سب کٹاسٹریفی پھر یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی اُلَا اِكَلَهُمْ الْأَمْنَ وہ امن میں ہوں گے وہ سکون میں ہوں گے